ہمارے ایمان کی بریادی عقائد پانچ ہیں جن میں سے ایک ایمان بن ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان ہے لیکن کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فرشتے کون سے کام سر اجام دیتے ہیں اور کیا فرشتوں پر ایمان نادے کے بغیر ایمان مکمل ہوتا ہے یا نہیں جاننے کیلئے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف ایمان بن ملائکہ اسلام کی بریادی عقائد میں سے ہیں ملک لفظ اور اس کی جمع ملائکہ اور ملائک ہے اس کے لووی اور لفظی معنی مالک ہونا فرشتہ ملکیت اور اقتدار ہیں اس کے علاوہ اس میں تصرف قدرت اور عمر کا معنی بھی پایا جاتا ہے لفظ ملائکہ آسمانی ارواح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عمر یا کام ان کے سپورٹ کیا جاتا ہے اس وجہ سے ان کو ملائکہ بھی کہتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے مقبول بندوں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں وہ لطیف اور نورانی محلوق ہیں اور عام انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے بعض کم فہم لوگ فرشتوں کے حرجی وجود کا انکار کرتے ہیں اور ان قرآنی آیات کی تلاوت جن میں فرشتوں کا ذکر ہے مجرد قوتوں کے طور پر کرتے ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایسے تصورات گمراہی پر مبنی ہیں ملائکہ احکامِ الٰہی کی تعمیل کرنے والی موزز مخلوق ہے ان کے وجود اور ان سے متعلقہ تفصیلات کو ماننا ایمان بل ملائکہ کہلاتا ہے فرشتوں کی کوئی ہاتھ صورت نہیں صورت اور بدن ان کے حق میں ایسا ہے کہ جیسے انسانوں کے لئے ان کا لباس اللہ تعالی نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہے احتیار کر لے ہاں قرآن شریف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے بازو ہیں اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہئے اللہ تعالی کی حکم سے فرشتہ آدمی کی شکل احتیار کر سکتا ہے جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت کیا تھا جبکہ اللہ تعالی نے انہیں مریم علیہ السلام کے پاس پیجا تھا اور انہوں نے ان کے لئے ایک مناسب آدمی کی شکل احتیار کر لی تھی اسی طرح جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے جبکہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے تو وہ ایک ایسے آدمی کی شکل میں آئے تھے کہ جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی کالے تھے ان کے اوپر سفر کا دعویٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیک گئے اپنے گتنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گتنوں سے ملا دیا اپنی ختہلیوں کو رانوں پر رکھ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام، ایمان، احسان، قیامت اور علامت قیامت کے بارے میں سوالات کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جوابات دیئے پھر وہ چلے گئے بعد میں ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے اور ایسے ہی وہ فرشتے بھی آدمیوں کی شکل میں تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور لوت علیہ السلام کے پاس بیجا تھا یوں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا فرمائے ہیں تاہم فرشتے زیادہ مشہور ہیں نمبر ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ذیبے پیغمبروں کی حدوث میں وحی لانا ہے نمبر دو حضرت میکائل علیہ السلام ان کے ذیبے بارش پر سانے اور خدا کی مخلوق کو روزی پہچانا ہے نمبر تین حضرت اسرافیل علیہ السلام ان کے ذیبہ قیامت کے دن سور پھومٹا ہے نمبر چار حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے ذیبہ روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی حدوث سپورٹ کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے بلائقہ کے سرچس میں کاملے ادایت کا پہلو رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق قائدات کے مختلف عموز سر انجام دیتے ہیں اور ازہت غود کوئی قدرت نہیں رکھتے انشاد باری تعالیٰ ہے وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجال آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ میں مدد پر مقرر کر دیتے ہیں حفاظت بارش اور زمین کے نباتات حضرت میکا علیہ السلام کے سپڑھ ہیں ملک الموت کے سپڑھ ارواح قبض کرنا ہے پس جب دنیا ختم ہوگی تو لوگوں کے عمال ناموں کو جمع کیا جائے گا اور عمال کتاب کے ساتھ تقابل کیا جائے گا تو یہ مدبرین دنیا ان عمال ناموں کو عمال کتاب کے موافق پائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ حضرت اسرافیل جب سے سور پھونے پر مقرر ہوئے ہیں تب سے تیار ہیں عرش کے ایندگین اس خوف سے نظر کر رہے ہیں کہ انہیں نظر جپکنے سے قبل حکم نہ دے دیا جائے اس کی دونوں آنکھیں چمکدار ستاروں کی مانند ہیں انسانوں کے عمال نکنے والے فرشتے کرامن قاتبین ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم پرنے کی حبان فرشتے مقرر ہیں جو بہت معزز ہیں وہ تمہارے عمال نامیں لکھنے والے ہیں وہ ان تمام کاموں کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو کرامن قاتبین دو فرشتے ہیں ان میں سے ایک اس انسان کی دائے طرف ہوتا ہے جو نیکیہ تحریر کرتا ہے اور ایک اس کے بائے طرف ہوتا ہے جو برائیہ لکھتا ہے ارشاد خداوندی ہے کہ جب دو فرشتے انسان کے ہر کول و پھول فیل کو تحریر میں لے لیتے ہیں جو دائے طرف اور بائے طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ موقع سے کوئی بات نہیں کہنے پاتا بگر اس کے پاس ایک نگہ بار لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوم آتی رہی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا من بھولے اور دلائکر کا بٹل ضرور پیس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی سکریم پر ملے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی شکریہ اللہ حافظ